دوستوں ایک اہم بات بتا دوں کہ یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ نئے دکھنے وارے بھی افسانچے کی جانت توجہ دیں سیکنڈ راؤنڈ میں نئے لوگوں کے افسانچے بھی رہیں گے اور کہانیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں خیر آج کی کہانی سنانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ گزشتہ قریب میں آپ نے سنا کہ افسانچے کی تعریف کیا ہے جن لوگوں نے وہ قریب نہیں دیکھی انہیں مختصرا بتا دوں کہ اردو کے ابتدائی ایام میں جب یہ نئی نویلی زبان اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی اس وقت ترجمے کی کمند سے عربی و فارسی کے خزانے سے داستانیں حاصل کی گئیں پھر وقت بدلا اور مقامی قلم کاروں نے اردو میں بھی داستانوں کے دھیر لگا دیئے داستانوں سے پھر کہانی کا جنم ہوا اور اس میں وقت میں وسط گھولی تبدیلیوں کا سلسلہ جوڑا پریم چند نے حقیقت نگاری کا ملمہ چڑھایا سجاد حیدر یلدرم نے اور ان کے ہم اثروں نے کہانی کے خاکے میں رومانیت کی مرسا سازی کی اور ایک نئی دلکشی کا ظہور ہوا پھر ڈاکٹر رشید جہاں اور ان کے ہم نواؤں نے اس میں بے راہ روی کا ٹیکہ لگایا اسے اولیت دی جسے سادت حسن منٹو نے بامِ ارود پر پہنچایا منٹو نے جو کچھ لکھا وہ ایک طرف مگر انہوں نے ایک اور سندھ کی پہچاند کرائی اس سندھ یعنی افسانچے کے جنم دیاتا وہ ہیں یا ان سے پہلے بھی لکھا گیا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ان کا سیاہ ہاشیے ایک نئی نوید ثابت ہوا اس مجموعے میں شامل ننی منی کہانیاں قائرین سے پسندیدگی کی سند حاصل کر گئیں وسی کینویس کی کہانیاں جنہیں مختصر الفاظ میں پیش کیا گیا تھا اس سندھ کو بات کے قلم کاروں نے مزید آگے بڑھایا خاص کر اردو کے انڈین قلم کاروں نے اس سندھ پر خوب کام کیا لیکن پاکستان بھی پیچھے نہ رہا سست رفتاری سے ہی شریف لیکن اس کام کو آگے بڑھایا یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں اسے کبھی امسانچے کہا گیا تو کبھی مینی کہانیاں اور کبھی سو الفاظ کی کہانیاں مگر اس کی پسندیدگی اپنی جگہ قائم رہی کیونکہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ بڑی بات کو کم سے کم الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اس سیسرے میں پہلی کہانی محترم سرور غزاری کی میں نے منتخب کی ہے سرور غزاری کا شمار پاکستان کے ان قلم کاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسی کی دہائی میں افثانچے لکھنا شروع کر دیا تھا انیس سو اسی میں روزنامہ جنگ میں ان کی پہلی کوشش آگی چور اور پھر ضرورت کے رشتہ شامل اشعاط ہو کر مقبولیت حاصل کر گیا گویا یہی سے افثانچے لکھنے کو مہمیز ملی اور وہ لکھتے چلے گئے بکھرے پتے افثانوں کا مجموعہ دو ہزار آٹھ میں اشعاط پذیر ہوا پھر انہوں نے ایک نوبل دوسری ہجرت لکھی جس کی اشعاط دو ہزار تیرہ میں ہوئی پھر بھیجے پر افثانوں کا مجموعہ دو ہزار پندرہ میں اشعاط پذیر ہوا سورج کا اغوا دوسرا افثانوں کا مجموعہ دو ہزار انیس میں شائع ہوا پھر انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا خون کی بھیج کے انوان سے جربن زمان میں نوبلٹ لکھا اس کی اشعاط دو ہزار انیس میں ہوئی ادھر ادھر بکھرے اپنی منتخب مضامین کا مجموعہ میرے مضامین دو ہزار سترہ میں شائع کر آیا اس مقتصر سے تعریف کے بعد ان کی کہانی سنتے ہیں کیونکہ ان کی کہانی کا خاصہ یہ ہے کہ سوچ کے در کھولتی ہے مقتصر سی ہو کر بھی گہرائی یہ ہوتی ہے سرور غزاری کی پہلی کہانی کا عنوان ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اب آتے ہیں ان کی کہانی کی طرف دوبارہ سے پھر بتا دیں کہانی کا عنوان ہے جوائنٹ فیملی سسٹم شہد کی کمی سے شہر میں اصلی شہد کی قیمت آسمان کو چھو گئی تھی قدریتی طریقے سے شہد کے چھتے سے حاصل صدا شہد نایاب تھا چھوٹے چھوٹے بخش میں مقید شہد کی مکھیان شیرے کو شہد میں بدد دیتی اور یہی اصلی شہد کہلاتا کیونکہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بنانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا شہد کی وہ مکھیان جو آزاد فضا میں گھوم رہی تھی انہوں نے انسانوں کی دیکھا دیکھی جوائنٹ فیملی سسٹم کو خیر بات کہ دیا تھا تاکہ انسان مشروب جنت سے محروم ہو جائے کہانی جوائنٹ فیملی سسٹم کی کارٹ کیسی کی مراحضہ کیا کہ کیسا زہریلہ ٹھنگ تھا یہ چھوٹا سا افسانچہ اب ان کے دوسرے افسانچے کی جانب چلتی ہیں انوان ہے خوشبوئے مادر بیٹا زادرہ میں تھوڑی سی دیش کی مٹی بھی لے جا ماں نے بندھے سامان میں ایک اور تھیلہ لٹکا دیا ماں اتنی دور کا سفر کتنا بور اٹھاؤں گا بیٹے نے ہلکی آواز میں ہتجاج کیا ارے جب جب ماں کی یاد آئے مٹی کی خوشبو سوننا ماں نے جواب دیا اچھا ماں کہہ کر بیٹا سفر پر ہو گیا پردیش میں رہتے جب جب ماں کی یاد آتی وہ مٹی کو سونکا ایک دن جب اسے ماں کی یاد میں بہت ستایا تو اس نے مٹی کو نکالا اور پانی سے گون کر اسے مختلف طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کی اور پھر اسے اس نے اپنی ماں کی شکل میں ڈھال دیا اسے لگا جیسے اسے پھر سے ماں مل گئی مادر وطن کے خوشبو سے بسی ماں پردیش میں آگری ماں سرور غزاری کے افسانچوں کے بعد میری ٹوٹی ٹوٹی کاویش بھی ملاحظہ کریں ہاں آپ سے ایک استعدا ہے کہ افسانچوں کی دنیا میں عام قائرین کو لے آنے کی میری اس کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے میرا ساتھ ضرور دیں اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیں تاکہ دیگر اہباد بھی اس سنٹ پر اپنی کوشش تیز کر سکیں نئے نئے قلمکار سامنے آئیں اب آخری کہانی سنیں انوان ہے خواب تھک 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 دستک کی آواز نے چونکا دیا دروازہ کھولا سامنے ایک نہیں تین آدمی کھڑے تھے تیوری چڑھی ہوئی تھی ایک نے ریجسٹر کھولا کچھ دیکھا پھر پوچھا فنہ ابن فنہ آپ ہیں جی ہاں میں نے جواب دیا ہماری پاس مصدقہ اطلاع ہے آگے ناشتے میں آپ نے دو پراتھے کھائی تھی کھائی تھی نا جی جی لیکن آپ ہیں کون آپ کو بتانا پڑی گا کہ اتنے پیشے آئے کہاں سے مت تو بھولیں کہ آپ نے جو معلومات فراہم کی ہیں اس میں پراچھے کھانے کا ذکر نہیں ہے اس لیے آپ کو ہم گرفتار کرتے ہیں وہ بڑھا تو میں پیچھے ہٹا اور اتنے پیچھے ہٹا کہ بیڑ سے نیچے پہنچ گیا آنکھ کھل گئی پتا نہیں یہ کیسا خواب تھا ہی ہی ہی